سمولائیزہ کی بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے انڈونیزیا سے خبر دیں گے آپ کو انڈونیزیا میں پھنسے پاکستانی شہری زلفکار علی تاحال مشکل میں ہیں زلفکار سمیت چودہ افراد فائل سپورٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور ملکی میڈیا کے مطابق زلفکار کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درامت کیا جا سکتا ہے عالمی تنظیمیں بھی سزا رکوانے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں انڈونیزیا کے اخبارات اور عوام بھی اس پھانسی کے خلاف ہیں امنیسٹر انٹرنیشنل کے مطابق انڈونیزیا میں قید پاکستانی شہری زلفکار علی موت کی دہلیز پر ہے اور سزا موت رکوانے کے لیے پاکستانی حکام نے مزید کوششیں تیز کر دی ہیں پاکستانی صفیر آج انڈونیزیا حکام سے ملاقات کریں گے انڈونیزیا میں پھنسے پاکستانی شہر زلفکار تحال مشکل میں ہے اور زلفکار سمیت چودہ افراد فائرس کورڈ کے حوالے کر دیے گئے ہیں انڈونیزیا میں روسی روٹی کمانے کے لیے گئے پاکستانی شہری کی زندگی خطرے میں بڑھ گئی بھارتی شہری کی ڈانیف سے لاہور کے رہائشی زلفکار علی کو منشات کے مقدمے میں ایسا پھرسایا گیا کہ اس کی جان داؤ پر لگ گئی زلفکار کو انڈونیشن حکام نے پکڑا اور ناحق تضا بھی سنا دی اپنے بچوں کا صدقہ کر کے سب چالو غیر ملکی خبریسان ایجنسی کے مطابق سمگلنگ کیس میں سزا پانے والے زلفکار سمیت چودہ افراد کو فائرس کورڈ کے حوالے کر دیا گیا جن کو کسی بھی وقت سزا دی جائے گی تاہم پاکستان کے جانب سے یہ ناحق سزا کو رکوانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں زلفکار کی سزا پر عمل درامت رکوانے کے لیے پاکستانی صفیر انڈونیشن حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جہاں ملکی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ناحق سزا کے خلاف میدان میں اتر پڑی ہیں ایمنیسٹی کی جانب سے بھی ٹویٹر مہم جاری ہے جس میں ہر کوئی سزا موت روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق زلفکار کی پروسیکیوشن میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے انڈونیشیا کے اخبارات اور عوام بھی پانسی کے خلاف ہیں پاکستانی شہری زلفکار علی تحال مشکل میں ہیں اور زلفکار سمیت چودہ افراد فائر اسکورٹ کے حوالے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلفکار کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درامت کر آیا جا سکتا ہے اور عالمی تنظیم میں بھی سزا رکوانے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں انڈونیشیا کے اخبارات عوام بھی پانسی کے خلاف ہیں آپ کو بتاتے چلیں پاکستانی شہری ہے زلفکار علی وہ تحال مشکل میں ہیں اور پاکستان کی جانب سے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی سزا پر عمل درامت نہ کرایا جا سکے زلفکار سمیت چودہ افراد اور بھی ہیں جو فائر اسکورٹ کے حوالے ہیں غیر ملکی میڈیا کا یہ بتانا ہے زلفکار کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درامت کرایا جا سکتا ہے اور میڈیا کا یہ بھی بتانا ہے عالمی تنظیمیں بھی سزا رکوانے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں انڈونیشیا کے اخبارات اور عوام بھی اس پانسی کے خلاف ہیں اور سب کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پانسی کو رکوائے جا سکے اور پاکستان بھی اس حوالے سے اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستانی شہری زلفکار علی کو بچایا جا سکے اس کو جو سزا سنائی گئی ہے اس سزا سے بچایا جا سکے اور تاحال اس مشکل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے پاکستانی حکومت بھی زلفکار سمیت چودہ اپراد پارسکوارڈ کے حوالے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلفکار کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درامت کرایا جا سکتا ہے زلفکار کے اہل خانہ جو اس وقت انڈونیشیا میں موجود ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ زلفکار علی کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے اور زلفکار کی سزا قوانین کے خلاف ورزی ہے پاکستانی شہری زلفکار جو کہ تاحال مشکل میں ہے پاکستان کی داریم سے بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ زلفکار کی سزا موت کو ختم کروایا جا سکے لیکن ابھی تک پاکستانی حکام کو کچھ خاصی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے آج اطلاع تھے کہ پاکستانی سفیر انڈونیشین حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور اس معاملے کو ختم کروانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ابھی تک زلفکار مشکل میں ہے اور زلفکار سمیت چودہ افراد کو فائرس کورڈ کے حوالے کیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کی مطابق زلفکار کی سزا پر کسی بھی وقت عمل درامت کروایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں انڈونیشیا کے اخبارات کی بات کی جائے انڈونیشین عوام کی بات کی جائے تو وہ بھی زلفکار کی پانسی کے خلاف ہیں زلفکار جس کی سزا موت پر عمل درامت کسی بھی وقت کروایا جا سکتا ہے زلفکار علی جو کہ پاکستانی شہری ہے اور زلفکار اس وقت موت کی دہلیز پر ہے سزا موت رکوانے کے لیے پاکستانی حکام کوششیں تیز کر چکے ہیں لیکن ابھی تک کچھ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے پاکستانی حکام کو آج بھی پاکستانی سفیر انڈونیشین حکام سے ملاقاتیں کریں گے اسی حوالے سے ملاقات کی جائے گی لیکن زلفکار علی کی مشکلات تب ہی تک کم نہیں ہوئی ہیں زلفکار اور زلفکار سمیت چودہ افراد اس وقت فائرس کورڈ کے حوالے کیے گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلفکار علی کی استضائے موت پر کسی بھی وقت عمل درامت کروایا جا سکتا ہے زلفکار کی والدہ اور اہلیہ جو اس وقت انڈونیشیا میں موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ زلفکار بے قصور ہے اور زلفکار کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے اور اسی مقدمے کی بنا پر زلفکار علی کو سزائے موت سنائے گئی ہے کسی بھی وقت زلفکار کی سزائے بہت پر عمل درامت کروایا جا سکتا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگر انڈونیشین عوام کی بات کی جائے انڈونیشین میڈیا کی بات کی جائے انڈونیشین اخبارات انڈونیشین عوام بھی زلفکار کی سزائے موت کے خلاف ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ زلفکار کی سزائے موت پر عمل درامت کو روکا جائے ابھی تک کچھ کامیابی نہیں ملی ہے پاکستانی حکام کو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف سماج رہنماز سارم برنی موجود ہیں شکریہ بھنی صاحب وقت میں اس سے بات کرنے کے لیے بھنی صاحب انڈونیشین جو حکومت ہے یا انڈونیشین عدارتیں ہیں زلفکار کو سزائے موت سنا چکی ہیں کسی بھی وقت عمل درامت ہو سکتا ہے اگر مکی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے پاکستانی حکام کو ابھی تک اس کامیابی کیوں نہیں ملے گی دیکھیں پاکستانی حکام جب تک سیریس ہو کر کام نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ باہر ممالک میں جہنا قانون ہے جو کہہ دیا جاتا ہے ویسا کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ پروپر سیریسلی کام کریں تو اس کو روکا جا سکتا ہے انڈونیشیا سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں جو ہے ایک لینگویج بڑی پرابلم ہے انڈونیشیا کے اندر میں خود گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ وہاں پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے لینگویج کی بیئے سے تو مجھے نہیں پتا صلیفکار کتنا انوالد ہے کتنا نہیں ہے لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں اس کے بے گناہی کا بتایا جا رہا ہے یا جو گوا تھا وہ بھی منکر ہو گیا تو اس کے بعد اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سخت سزا دینی چاہیے جبکہ چودہ سال وہ وہاں بٹا چکا ہے گزار چکا ہے برنی صاحب جس طرح سے آپ نے بھی بتایا اور جو چیزیں صاحب نے آ رہی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ذلفکار علی بے قصور ہے تو کہ سوال نشان نہیں ہے انڈونیشن عدلیہ کے نظام پر کہ اتنی بڑی سزا جو کہ سزا ملک سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے وہ سزا سنائی گئی ایک بے قصور شہری کو بلکل دیکھیں وہ دعالت نے تو وہاں صحیح سزا سنائی ہوگی کیونکہ ان کو یہی ثابت ہوا ہوگا لیکن میں بتا رہا ہوں لینگمش کی ویعہ سے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کر پاتے اپنی جو ہے نا وٹنس نہیں کر پاتے اپنے آپ کو نہیں کلیر کر پاتے جس کی ویعہ سے وہ یہاں تک کے پہنچ گئے ظلفکار پھر یہ کہا جائے کہ پاکستانی سفارت خانے نے پرواہ نہیں کی ظلفکار علی کی وہاں پر یہ بالکل صحیح ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفارت خانہ اگر پراپر کام کرتا ان کے ساتھ ان کے مدد کر رہا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج اس سزا پر ظلفکار ہوتا بلکہ وہ شاید آج اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جو ہے اکوائی متحدہ نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یا اکوائی متحدہ اس پر پورا اپنا رول ادا کریں گے اور ظلفکار کو بچائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ساری مبنی صاحب معروف سماجی رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انڈونیزیا میں خود کو بے قصور ثابت کرنا زبان کے اعتبار سے بھی خاصا مشکل ہے اور یہی مشکل آپ کا سامنا کرنا پڑے گا ظلفکار علی کو بھی اور ظلفکار کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا پہلے بھی جب وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے اور سفارت کھانے کے حوالے سے ان کا ایک کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت کھانے نے انتہائی سوستی کا مظاہرہ کیا کہ بات یہاں تک آپ پہنچی